آپ کا نام ہے زہیر احمد آپ کا دعا زہرہ تازتہ ہے آپ کراچی سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ بیٹا آپ لوہر سے بلانگ کرتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج 26 اپریل ہے منگل کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر ہم بات کریں گے یہ کراچی سے لا پتہ ہونا والی دعا زہرہ کے حوالے سے گزشتہ ریز وقت خبر چلی میں نے بھی اس کے پر ویڈیو کی کہ دعا زہرہ مل گئی ہے لیکن بعد میں یہ بتایا گیا کہ نہیں ملی دراصل دعا زہرہ مل گئی تھی بعد میں لوگوں نے ویڈیوز کی کہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں نے بتا دیا ہے مل گئی ہے دعا زہرہ مل گئی تھی اس کا نکاح کراچی پولیس نے لاہور پولیس کو بجوایا تھا اور پھر اس کے بعد لاہور پولیس نے اس کو مل گئی تھی لیکن کیونکہ وہ دور تھی حویلی لکھا اکارا پولیس کی طرف سے کسٹڈی میں تھی حویلی لکھا سے ان کو ریکاور کیا گیا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے اس وقت اناؤنس نہیں کیا برحال آج کی اس ویڈیو میں دو تین اہم جو ہے ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو دعا کی طرف سے ویڈیوز کچھ جاری ہوئی ہے ایک ویڈیو جو ہے میں آپ کو آگے چل کے وہ ویڈیو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں دعا زہرہ نے کیا کچھ کہا ہے اپنی فیملی کے والے سے ایک تو جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے دوسرا جو ہے دعا زہرہ کے والد نے ایک پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے اس حوالے اس میں کیا بات کی ہے تیسرا جو ہے لاہور سے ڈیولپمنٹ ہے اور وہی ہے کہ لاہور میں ایک تو نکاح خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر دعا تک کیسے پہنچا گیا آپ کو یہ بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ دعا نے ایک اپلیکیشن دی تھی جوڈیشن مجسٹریٹ کی عدالت میں اس پر بھی عدالت نے بڑا فیصلہ دے دیا تو یہ ایک پیکج ہے پورا تین چار ڈیولپمنٹس ہیں تین چار خبریں ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ اگلی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں پوری میں ڈیٹیل رکھوں گا کہ دعا کراچی سے کیسے چلی کہاں کہاں گئی اور پولیس نے کہاں سے کیسے گرفتار کیا انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے میرے پاس پوری تفصیل آ چکی ہے وہ ساری جو ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کے تین چار گھنٹے بعد اور کروں گا تو اس میں وہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے گرفتار ہوئی کہاں رکھا گیا تھا کیا سیچویشن ہے کیسے لائے گیا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک چیز اس ویڈیو سے پہلے آپ کو ضرور کہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز کرنے کا مقصد جو ہے وہ آپ تک انفرمیشن پہنچانا ہوتا ہے بیٹیوں کے حوالے سے بات کرنے پر زیاری بات ہے ہر کسی کو احتیاط کرنی چاہیے اب بھی جو اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے میں اب بھی یہی کہوں گا کہ دعا اس میں مزید ابھی تفتیش ہونا باقی ہے جب تفتیش ہوگی تو میرا خال سے اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی جس میں بہت ساری چیزیں کھلیں گے تو اس لیے جو چیز آن ریکارڈ ہوتی ہے جو سامنے ہوتی ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہوتی ہے اور ویسے میرا خال سے خود سے زیادہ بات کرنا مجھے بھی ظاہر ہے اس میں مناسب نہیں لگتا بہرحال جی دعا جو ہے اس کو ریکور کروا لیا گیا ہے یہ جو ہے اس کو حویلی رکھا سے ریکور کروا گیا ہے اکارہ پولیس کی طرف سے ایک تصویر جاری ہوئی تھی جس میں دعا کو دکھایا گیا تھا اور اس کے بعد اکارہ پولیس کی طرف سے ایک جو ہے مبینہ جو ایک ہے وہ ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا ڈی پی او جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ ظاہری بات ہے دعا نے اپنے اہل خانہ کے خلاف جو ہے وہ حرسانی کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے لاہور کورٹ میں اس کے علاوہ دعا نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے وہ آپ یہ ویڈیو بیان پہلے دیکھ لیں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پھر اس کے حوالے سے اور آگے جو ڈیولپنٹ ان کے حوالے سے آگے چل کے بات کرتے ہیں پہلے آپ یہ دعا کا ویڈیو بیان دیکھ لیں میرا نام گھر گھرہ کاروی ہے میں نے اپنی مرضی سے زہیر عمل سے شادی کی ہے میرے گھر والے میرے شادی کسیوں سے کہنا چاہ رہے تھے مجھے مانٹر تھا جس کے میں راضی نہیں ہوں میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آئی ہوں مجھے کسی نے آغا نہیں کیا تھا میں اپنے گھر سے کوئی قیمتی سمان نہیں لائی تھی میرے گھر والے میری عمر غلط بتا رہے ہیں میں بالگ ہوں میری عمر اٹھارہ سال ہے میں نے اپنی مرضی سے زہیر عمل سے کوٹ مینج کی ہے کسی کی کوئی زوجہ بدستی نہیں ہے خدا رہا مجھے تنگ نہ کیا تھا میں اپنے گھر میں اپنے شادی ساتھ بہت خوش ہوں دعا نے یہ ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا تھا دو ویڈیو بیان ہے یہ ویڈیو بیان ہے ایک آگے ساتھ ہی میں نے جوڑ دیا وہ یہ ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے سیم بات کی ہے بارحال یہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں میاں بیوی ہے ہم میں خوش ہوں میری مرضی شامل تھی وہ کہتے ہیں کہ دعا نے اپنے اس بیان میں والدین میری زبردستی شادی کرنا چاہتے تھے میں کسی اور سے شادی کروانے پر راضی نہیں تھی وہ مجھے مارتے بھی تھے تشدد بھی کرتے تھے میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آئی ہوں مجھے کسی نے نغوا نہیں کیا میں اپنے گھر سے کوئی قیمتی سامان ساتھ نہیں لائی ہوں میرے گھر والے میری غلط عمر بتا رہے ہیں میں بالغ ہوں میری عمر اٹھارہ سال ہے میں نے اپنی مرضی سے زہیر سے شادی کیا ہے کسی کی کوئی زبردستی نہیں ہے خدا رہا مجھے اور میرے شوہر کو تنگ نہ کیا جائے میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں بہرحال یہ سارا معاملہ جو ہے یہ دعا نے بتایا اب ان کا اپس میں رابطہ کیسے ہوا وہ جب میں نے پتا کیا ہے اس میں پتا چلا ہے کہ یہ دونوں گیمنگ ایپ پہ تھے یہ دونوں جو ہے وہ پب جی گیم کھیلتے تھے دعا اور یہ زہیر اپس میں پب جی گیم پہ ان کا رابطہ ہوا ان کے اپس میں وہاں سے دعا سلام اور جو لیکس لیک ہوتی ہے وہ ہی اس کے بعد یہ معاملہ آگے چل نکلا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کی اور پھر دعا جو ہے وہ کراچی سے آئی اور پھر اس کے بعد یہ حویلی لکھا گیا نکاح جو ہے وہ حویلی لکھا میں ہوا ہے ڈیٹیل اس کی بھی آگی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہاں مزانگ پولیس نے جو ہے وہ نکاح خان جو تھا اس کو گرفتار کیا تھا پھر اس سے تفتیش کی گئی اس سے پوچھا گیا تو اس نے جو نکاح کے گواہان تھے اس کے حوالے سے بتایا پھر پولیس نے اپنی تفتیش آگے بڑھائی تو ان لوگوں کو پھر حویلی لکھا سے ریکاور کیا گیا اچھا بہرحال جی دعا نے یہاں تک بتا دیا اب اس کے بعد دعا کی جو والد ہیں اور والدہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ان کا بھی موقف سامنے آگیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو دعا کے والدین ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مہدی کازمی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر اٹھارہ برس ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کی شادی کو بھی ابھی اٹھارہ سال نہیں ہوئے ہیں مہدی کازمی کے مطابق ان کی شادی مائی دوہزار پانچ میں ہوئی تھی اس حساب سے تقریباً پانچ پندرہ وہ عردو سال سولہ سترہ سال ہوئے ان کی شادی کو اور اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ دعا کے عمر ہرگز بھی اٹھارہ برس نہیں ہو سکتی انہوں نے یہ بھی الزام عید کیا ہے کہ ان کی بیٹی دعا کا جو ہے وہ نقاح بھی جالی بنوایا گیا ہے انہوں نے درخواست کیا کہ ان کی بیٹی کو کراچی واپس لائے جا اور یہاں بے شک انہیں چائلڈ پروٹیکشن بیوروں میں رکھا جائے ان کے حوالے نہ کیا جائے اور اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کے والد کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی میری بیٹی کو جو ہے وہ آن لائن گیم کے ذریعے ورغلائے گیا ہے اپیل کرتے ہیں کہ وہ معاملے کی مزید تحقیق کی جائیں اور دعا کو بھی کراچی لائے جائے یہ سارا معاملہ جو ہے دعا کے والدین کی طرف سے بھی پکڑا ہے ایک پریس کانپنس کے ذریعے اور ایک دو انٹرویوز بھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے دیا ہے اس کے ذریعے یہ سارا معاملہ اس طرح کلیئر کیا گیا ہے اب ہوا کیا جی ہوا یہ کہ لاہور میں جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں انہوں نے دعا کو اپنے شوہر زہیر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے پولیس نے دعا زارا کو سخت سیکیورٹی میں مارڈل ٹاؤن کچیری میں آج پیش کیا تھا جوڈیشنل مجسٹریٹ تصور اقبال کے عدالت میں لڑکی کا بیان جو ہے جوڈیشنل مجسٹریٹ نے کلم بند کیا ہے اس سماعت کے دوران جو میرے دوست رپورٹر وہاں پر یہ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ دعا کو عدالت میں ہی رکھا گیا اور اس کا جو شوہر ہے میں نے آپ کے جو مبینہ جو شوہر ہے اس کو اس لئے باہر بھیج ہے کہ آپ مجھے اصل کہانی بتائیں اصل بات بتائیں کہ کیا معاملہ تو دعا نے وہاں پر وہی بیان دیا جو اس نے ویڈیو میں بیان دیا ہے وہ کہتی ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور مجھے کسی نے زبردستی نہیں کی میں خوش ہوں سادی اس بندے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں سارا ہی اس نے بیجسٹریٹ کے سامنے وہ دعا نے بیان دیا ہے اس کے بعد عدالت نے جو ہے پولیس نے یہ استدعا کی تھی عدالت سے جب پولیس نے پیش کیا انہوں نے کہا کہ جی دو آزارہ کو دارال امان میں شفٹ کر دیا جائے لیکن عدالت نے جو ہے ان کی یہ والی درخواست مسترد کر دی جوڈیوشنل مجھسٹریٹ تصور اقبال صاحب نے اس کے بعد تحریلی فیصلہ جاری ہوا ہے جس کے مطابق پولیس کی جانب سے بچی کو سیکیورٹی فرام کرنے کی جو استدعا کی گئی تھی لیکن بچی نے عدالت کو بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اس لئے عدالت بچی کے بیان کو مدر نظر رکھتے ہوئے ان کو آزاد کرتی ہے آزاد کرتی ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ جو دعا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے ایزلی موو کر سکتے ہیں بہرحال یہ معاملہ جو ہے اب ساری سیچویشن چل رہی ہے دعا اور زہیر نے جو ہے کوٹ میریج کی ہے اور کسی نے وہ کہتے ہیں کہ جی زبردستی نہیں رکھا اب دعا کا یہ کہنا تھا کہ جی میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے پولیس کے تھو حیرس بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے حیرسمنٹ کے ایک درخواست بھی دی ہوئی ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کیا اس درخواست میں کہ خدارہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں گھر سے کچھ بھی سکیمتی سامان وغیرہ نہیں لے کے آئی ہوں تو مہربانی کر کے مجھے اور جو میرا ابھی شوہر ہے ہمیں جو ہے وہ حراسہ نہ کیا جائے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے میں جو اگلی ویڈیو ہے جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس میں ساری وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کس طرح ہے کیا سارا معاملہ ہے کیسے گرفتار ہوئی کیون کون کریکٹرز اس میں شامل تھے یہ سارا معاملہ مہرحال آخر میں بھی پھر وہی درخواست کروں گا کہ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے بچی کا جو معاملہ ہے اب یہ مزید چیزیں کھل کے سامنے آئیں گے یہ ایزی ہے نادرہ سے ڈیٹا بھی مل جائے گا ان کی والد والدہ کا نکانامہ بھی اگر واقعی دوزر پانچ میں تو بچی واقعی اٹھارہ سال کی نہیں ہے یہ اس میں اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو ورگل آیا گیا اور اس کو یہاں لے آیا گیا ہو تحقیقات تفتیش ضرور ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اس بچی کا بے فارم بھی ہے اس پہ بھی پتا چل جائے گا والدین سے بھی مزید میرا خالصے تفتیش اور پوچھ کچھ ہونی بھی چاہیے اور ہو بھی رہی ہوگی کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے کیونکہ لنکس جو ہیں وہ مسنگ ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے مزید انویسٹیکیشن ہونا ضروری ہے ایک چیز پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بچی سیف ہے ایک ہی ہفتے میں تین بچیاں جو ہیں وہ کراچی سے لپت ہوئے تینوں مل گئی ہیں اور تینوں نے نکاح کے اپنی پسند سے شادی کیا ایک تو سولجر بزار سے ہوئی تھی وہ بھی اس نے بھی شادی کیا پنجاب میں ایک بچی کہیں اور سے ہوئی تھی اس نے بھی شادی کیا یہ دوہ تھی اس نے بھی شادی کیا اور تینوں پنجاب ہیں پنجاب میں انہوں نے شادییں کیا کہ بارے یہ بچیوں کا معاملہ ہوتا ہے مزید انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے اس کو بڑا بڑا طریقے سے اور بڑا کیئر سے رپورٹ کرنا پڑتا ہوتا ہے کیونکہ ہرگز کسی کا مقصد کسی کی کریکٹر اسیسنیشن کسی کا دل دکانہ بلکل بھی نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ اس کو کرنا بھی چاہیے اس پر بات ہونی چاہیے شوتر مرک تیرا آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلح ختم نہیں ہو جاتے میں تو کرتا ہوں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پر بات بھی ہونی چاہیے لیکن ایک طریقے سے ہونی چاہیے برحال اگلی انشاءاللہ ویڈیو جو ہے وہ اس سے مزید انفرمیشن جو ہے اس کے اوپر ہوگی آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی آنے والی کسی وقت تک جلد ہے تو ہمیں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی ناصر اس کا کلاف ساس جنگ کنوانیو کنی سن عبود کریں آمین ستم آمین پاکستان سندہ بات اللہ حافظ